بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اکیل شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹی لوڈیٹ کلوش اسمان قسط نمبر ایک سو اٹھاون میں کیا ہونے والا ہے علو فیرہ کیا اب نہیں جائے گی اگر نہیں جائے گی تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس کی شادی اورہان بے سے ہو جائے قسط نمبر ایک سو ستاون کے آخر میں اسمان بے ایک مسئیبت میں پھنس چکے تھے یہاں سے وہ کیسے اور جائے سے بچ کا نکل گئے بوران نے کیوں یا کوبے کی جان بچائی ملکہ ہاتھون کا منصوبہ کیا ہوگا گونچہ کیسے پکڑی گئی یا خود یہاں پر آئی ہے علاو دین بے کو بچانے کا اسمان بے کا منصوبہ کیا ہوگا قاضی رکن دین پر کیا الجائے حملہ کرے گا کیا اسمان بے واقعی بوران کو مانے والے ہیں عدالت جب لگنے والی ہوگی تو ابراہیم بے کہاں ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ کولش اسمان کس نمبر ایک سو اٹھامن میں کیا ہونے والا ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ذارش ہے کہ اگر آپ نے ہیسٹری لوڈڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں بل آخر اگلی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ علاو دین بے کی جان نہ صرف اسمان بے بچا لیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ علاو دین بے معصوم ہیں اب یہ کیسے ہوگا آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو تدر چلیں کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ گونچا کی خادمہ نے سب کچھ سن لیا تھا جو کچھ یاکو بے اور محمد بے کس نمبر ایک سو چپن میں کہہ رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی سنا تھا کہ غداری کرنے والا کون تھا یعنی کائو ماس لیکن کائو ماس کے حوالے سے کس نمبر ایک سو ستامن میں بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہمیں لگتا ہے کہ جب عدالت لگی گی تو وہاں عثمان بے اس بات کو سب کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور یعقوب بے ایک پر پھر عدالت کے سامنے بھی رسوا ہوں گے لیکن سب سے بڑا سوال کہ کس نمبر ایک ستامن کے آخر میں عثمان بے ایک بڑی مسئیبت میں پہنچ چکے تھے لیکن یہاں سے وہ کیسے نکلے تو اس خوالے سے ہمیں لگتا ہے کہ عثمان بے یہاں سے لڑ کر ہی نکلے ہیں یقینا یہاں پر بوران ویرہ نے عبراہیم بے کے ساتھ ساتھ یعقوب بے کو بجانا تھا جس میں وہ کمیاب ہو گئے اور انہیں لے کر چلے گے لیکن حیرت انگیز طور پر رائٹر نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا عثمان بے کے لیے یہ جال کیسے تیار ہوا بل فرض مال لے کہ الجائے نے یہ سارا ٹرپ پہلے سے تیار کیا ہوا تھا لیکن یعقوب بے کو کیسے پتا تھا کہ یہاں پر ایک بڑا جال بنایا گیا ہے کیونکہ یعقوب بے تو ابھی ابھی جنازے کے ساتھ آئے تھے یعقوب بے کو صرف اور صرف اتنا پتا تھا کہ اول جائے ان کو بچائے گا لیکن جب عثمان بے آ رہے تھے تو یقینا آپ نے سنا ہوگا کہ یعقوب بے کہہ رہے تھے کہ آؤ عثمان آؤ اپنی موت کی طرف چونکہ کلوش عثمان کی انتظامیہ نے کلوش عثمان کی لینٹ دو گھنٹے اور دس سے پندرہ منٹ تک ہی رکھنی ہوتی ہے یا دس سے بیس منٹ کے اندر اس لیے بہت سے سین کو وہاں پر ڈیلیر کیا جاتا ہے اور کئی بار ایسے سینز ڈیلیر ہو جاتے ہیں جو کہ رکھنا ضروری ہوتے ہیں دوسری اسلامیک سیریز میں کوشش کی جاتی ہے کہ ہر جال اور ہر چیز کی تفصیل بتائی جائے لیکن کلوش عثمان میں کئی چیزیں صرف ناظرین پر چھوڑی جاتی ہیں جو ذہین ہوتے ہیں وہ خود ہی سمجھ جاتے ہیں جو بچارے ہماری طرح ہوتے ہیں وہ سوچتے ہی رہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا بارحال یاکوب بے کی جان یہاں بوران نے اس لیے بچائی ہے تاکہ ان میں داخل ہو سکے اور عثمان بے کے لیے کچھ کام کر سکے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوران عثمان بے کے ہتے چڑھ چکا ہے اور اس وقت ہمیں میں لیا جا رہا ہے جب عثمان بے شدید گسے میں ہیں اور اس کی گردن کے گرد آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسی بھی ڈال رہے ہیں اور یقیناً ایسا لگ رہا ہے کہ بوران کو وہ مار ہی ڈالیں گے اس کے ساتھ بوران جب خیمے کے اندر داخل ہو رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسے کہیں سے پکڑ کر نہیں لیا جا رہا بلکہ وہ اپنی مرضی سے یہاں پر آیا ہے بوران کے انہیں کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ یاکوب بے کی طرف سے کوئی پیغام لیا ہو جس کے چانسز تو کم ہی لگتے ہیں زیادہ چانسز کسی بات کے لگتے ہیں کہ بوران کوئی ایسی خبر لیا ہے جس سے عثمان بے کا نہ صرف فائدہ ہوگا بلکہ علاؤدین بے کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا ثبوت لیا ہو جس سے عثمان بے یقیناً علاؤدین بے کی نہ صرف جان بچا لیں بلکہ انہیں معصوم بھی ثابت کر لیں لیکن عدازت لگنے سے پہلے آپ ٹیلر میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ملکہ ہاتون ان ایکشن ہے بیٹے کو کون مار سکتا ہے یعنی وہ اتنا تو جانتی ہے کہ عثمان بے کے بیٹے نے اس کے بیٹے کی جان نہیں لی ہے لیکن پھر بھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علجائے سے ملی ہے اور اسے کہہ رہی ہے کہ قاضی رکردین کو مار ڈالا جائے اگر قاضی رکردین کو یہاں مار دی جاتا ہے تو اس صورت میں کراسی بے بھی عثمان بے کے خلاف ہو جائیں گے یوں ایک دشمن مزید پڑ جائے گا لیکن چونکہ آپ ٹیلر میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ قاضی رکردین باحفاظت اچھ بزار پہنچ چکے ہیں اور یقینا وہاں آ کر وہ انصاف ہی کریں گے اور اگر بات کی جائے کہ قاضی رکردین یہاں کیسے باحفاظت پہنچے تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ عثمان بے کا منصوبہ ہی ہے کیونکہ عثمان بے ٹیلر میں ہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ قاضی صاحب آ رہے ہیں جو بھی حملہ کرنے والا تھا اور احمد کو مارنے والا تھا وہ ان پر حملہ ضرور کرے گا اور یقینا ہمیں لگتا ہے کہ اس حوالے سے عثمان بے پہلے سے ہی چکرنا تھے انہوں نے نہ صرف قاضی صاحب کی جان بچائی ہوگی بلکہ ان کے سامنے اسی حملے کے دوران ہی ثبوت رکھ دیے ہوں گے جو کہ جب عدالت لگے گی تو علاو دین بے کے لیے اچھے ثابت ہوں گے اور ان کی جان بچ جائے گی بہران کے آنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ علجائے کے حوالے سے اس نے جان لیا ہوگا کہ وہ قاضی رکردین پر حملہ کرے گا اور بار وقت عثمان بے تک حبر پہنچانے کے لیے خود بوران بے ان کے پاس آگے ہوں جب حبر بتائیں گے تو یقیناً عثمان بے بوران کو نہیں ماریں گے اور چھوڑ ہی دیں گے دوسرے طرف ایسا لگتا ہے کہ علاو دین بے اور گونچہ کو عثمان بے خود اچھ بزار نہیں لائے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پکڑے گئے ہیں پکڑ کر انہیں اچھ بزار لیا گیا ہے اور عثمان بے کو جوں ہی خبر پہنچی ہے تو وہ اچھ بزار کی طرف آئے ہیں تاکہ یقوب بے اور اس کے ساتھ ساتھ محمد وغیرہ ان کی جان کے لیے خطرہ نہ بنے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ قاضی رکردین ابھی تک نہیں پہنچے ہیں اس سے پہلے ہی گونچہ اور علاو دین بے کو پکڑ کر لیا گیا تھا عثمان بے بروقت پہنچے ہیں ملکہ حتون چاہتی ہے کہ علاو دین بے کے ساتھ ساتھ گونچہ کو بھی مار دیا جائے لیکن چونکہ عثمان بے نے پہنچتے ہی کہا ہے کہ ابراہیم بے ان کے قبضے میں ہیں اسی لیے ان کے لیے مجبوری ہے کہ وہ علاو دین بے اور گونچہ کو ہاتھ تک نہ لگائیں یعنی عثمان بے نے ابراہیم بے کو اس لیے پکڑا ہے تاکہ علاو دین بے اور گونچہ کا رکسان نہ کیا جا سکتے جوں ہی قاضی رکردین انٹر ہوں گے اچھ بزار میں یقین ان عثمان بے کے پاس ثبوت بھی موجود ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ راستے میں قاضی رکردین پر جو حملہ ہوگا اس کے بعد ثابت ہی ہو جائے گا کہ یہ ساب کچھ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ الجائے تھا کیونکہ جب وہ رکردین پر حملہ کرے گا تو اسی دوران زیادہ امکان اسی بات کے ہیں کہ چاہدار تتار پکڑا جائے گا گونچ اسمان کے رائٹر جانتے ہیں کہ اگر حلو فیرہ کا گردار کلو شسمان میں نہیں ہوگا تو اس کی ریٹنگ مزید گرے گی پچھلی اپیسوڈ کی ریٹنگ کس نمبر 156 کے ریٹنگ سے مزید گر چکی ہے اور یہ بھی حبریں آ چکی تھیں کہ حلو فیرہ جل سیریز چھوڑکا چلے جائے گی اور سیزن سکھ میں اس کی واپسی ہوگی لیکن کس نمبر 187 میں دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ حلو فیرہ کہیں جا نہیں رہی اور نہ ہی رائٹر کے پاس کوئی اس کے لیے اچھی کہانی ہے یقین ان ایک سے دو ایک ساتھ تک ہی اس کا کردار یا نکر کر سامنے آئے گا یا پھر وہ کسن دنیا واقعی چلے جائے گی اور سیزن سکھ کے بعد اس کی دوبارہ انٹری ہوگی اور پھر اورحان کے ساتھ اس کی شادی دکھائے جائے گی اگر بات کی جائے سیزن فائف میں تو سیزن فائف میں اورحان بے اور حلو فیرہ کی شادی ایک ہی بات سے ممکن ہے اور وہ بات یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ایک بڑا ٹائم جمپ آئے جس کے چانسز تو ابھی نہیں لگتے